بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلیسٹ یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپیک ہے ٹاپیک یہ ہے کہ چینہ موٹرو بائیک کا ہیڈ سرنڈر اوپن کیا گیا ہے اور اس ویڈیو کے اندر میرا مقصد مکینیکل ویڈیو ہے اور مقصد آپ سب دوستوں کو یہ بتانے کا ہے کہ اگر آپ ہیڈ ڈس اسمبل کرتے ہیں تو ہیڈ کو مکمل ڈس اسمبل کر کے آپ وہ چیزیں کون سی نوٹ کرتے ہیں جو کہ انجینئرنگ ورک سے کام کروانا پڑتا ہے تو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر ہوگی تو دوستو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرح اور اس کو ہیڈ کو ڈس اسمبل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سی چیز اس کی ریپلیس کرنی ہے اور انجینئرنگ ورک کا کیا کیا کام کروانا پڑتا ہے یہ سیڈ کیس اور اب ہم نے اس کی جو راکر کی پینز ہیں وہ نکال لیں گے راکر بہر نکال لیں گے جی تو دوستو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے راکر بھی چینج کریں گے جس طرح ہم اس کو اسمبل کریں گے تو راکر بھی اس کے چینج کریں گے ڈس اسمبل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک چیز جو ہم نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہم نے اس کی ریپلیس کرنی ہے اور اس کے راکر جو ہیں وہ ہم نے اس کے ریپلیس کرنے ہے اور اس کی ہم کیم بھی نکال لیتے ہیں جی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ کیم کی جو پوزیشن ہے وہ بلکل ہی ڈیمیج ہے یہ حالت ہے کیم کی دوستو یہ کیم بلکل برابر ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ بلکل ہی یہ کٹ چکی ہے گیم تو کیم اس کی ہم نے چینج کرنی ہے اور اس کے والو نکال لیں گے نیچے رکھیں گے کپڑا اور سیونٹی کا پلک پانا یہ اس کے اوپر رکھے ہیمر کے ساتھ کریں گے اس کو پنچ تاکہ جو اس کی کٹ رہے ہیں وہ کٹ رہے ہیں بہت سانی ہم نکال سکیں یہ سپرنگ یہ چار کٹ رہیں پوری ہو گئیں اس کے اندر سے ہم نے وال سیلیں بھی نکال لینا ہے جو کہ وال سیلیں لگی ہوتی ہیں وال سیل نکال کے ہی ہم اس کے گیڈ چیک کر لیں گے کہ گیڈوں کی کیا پوزیشن ہے جی تو دوستو اس کے گیڈ بھی نیو لگائیں گے کیونکہ اس کے اندر پلے آگئی ہے تو وال کے اندر جب پلے آجائے تو گیڈ لوس ہو جاتے ہیں تو گیڈ ہم وہ استعمال نہیں کریں گے ہاں یہاں پہ ایک اور آپشن ہے کہ آور سیلز کے والو اگر استعمال کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گیڈ نہیں چینج ہوتے آور سیلز کے والو اس کے اوپر فٹ ہو جاتے ہیں لیکن موٹرو بائک ہیٹ زیادہ ہوتی ہے جی تو دوستو اس کی پلے چیک کریں اور یہ بالکل ہی والو بھی بالکل فارق ہیں اور اس کے جو گیڈ ہیں وہ بھی ہم اس کے انجینئرنگ ورکس کے کام کروائیں گے اور یہاں پہ جو میں والو استعمال کرنے لگا ہوں میں آپ کو یہ دوستو بتاتا چلوں کہ میں کرون لیفان کے والو استعمال کر رہا ہوں جو کہ چینہ بائکس کے لیے بہت ہی بیسٹ ہیں اور یہ سٹینڈر سیلز ہیں اور سیلز نہیں ہیں تو کوشش کیا کریں کہ سٹینڈر سیلز ہی استعمال کر رہے ہیں اور آپ دوستو یہ والو میں دیکھیں یہ والو کا فیس اور یہ والو کا فیس زمین اسمان کا فرق ہے یہ بالکل ہی فیس کٹ چکا ہے اور جو یہ والو لگے ہوئے ہیں یہ والو آور سیلز کے لگے ہوئے ہیں اور جو سٹینڈر سیلز کے والو میں نے لگا کے چیک کروں تو یہ پوزیشن ہے یہ بلکل ہی بلکل ہی مشقہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ہیандھ RM Mat 지금까지 تو اس کے اندر ہم نے گائیڈ چینج کروانے ہیں اور چھوٹا وال بھی چیک کر لیتے ہیں اس کی بھی یہ پوزیشن ہے کیونکہ دونوں وال جو پہلے لگے ہوا ہیں وہ ہورسی ایس کے لگے ہوا ہیں ہورسی ایس کے وال قتم ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہورس wat اس کے مزید وال نہیں ہے جو کہ ہم اس کو فٹ کر سکیں اب ہم اس کے گائیڈ بھی چینج کریں گے اور والد و آل ایڈی ہم نے اس کے چینج کر لیا کیم اور راکر یہ بھی ہم نے اس کے چینج کرنے یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ہم نے اس کی چینج کرنی ہے ریپریس کرنی ہے تو یہی ڈیٹیل دوستو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نوٹ کیا کریں تاکہ جب آپ موٹر بائک کا ہیڈ سلنڈر دس اسمبل کرتے ہیں انجینئر ورکس پہ لے کے جاتے ہیں سمان تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو گائیڈ ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومیس نہ کیا کریں اور سیز والو استعمال کرنے چاہیے اس ٹیم مجبوری ٹیم اگر آپ کے پاس انجینئرنگ ورکس موجود نہیں ہے یا کہ بلکل ہی گائیڈ وغیرہ نہیں فٹ ہو سکتے تو اس صورت میں آپ اور سیز والو استعمال کر سکتے ہیں ورنہ اس کے اندر سٹینڈر سیز والو استعمال کیا کریں اور کوشش کریں کہ گائیڈ اس کے چینج کروالیں تو یہی دوستو آپ سب دوستوں کے ساتھ یہ پیغام شیئر کرنا تھا اور دوستو یہاں پہ میں لاسٹ میں میں آپ سب دوستوں کو صحیح یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بوک پہ آن لائن بائک سپیشلز کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نقص اچھی ویڈیو میں ہے اب تک کے لیے اللہ حافظ